امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش وقت و رنگ زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ خند اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ خند اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم اردو محاوروں پر ایک سریع شروع کر رہے ہیں جس میں محاوروں کی تعریف ان کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے ساتھ ہی کچھ اہم محاوروں اور ان کے معنی مطالب و مفاہم سے بھی روشناز کرائیں گے تو آئیے ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں انسانی تہذیب کے ارتقے میں زبان و بیان اور الفاظ و معنی نے نمائع اور اہم کردار ادا کیا ہے زبان قوم و ملک کی تہذیب و ثقافت سرچشمہ ہوتی ہے الفاظ کا ذقیرہ جس قدر عظیم ہوگا اس قدر زبان بھی وسیع اور عالمگیر ہوگی الفاظ کے لغوی معنی کچھ ہوتے ہیں لیکن محل استعمال سے ان کے معنی مطالب اور مفاہم بلکل بدل جاتے ہیں لغوی معنی و مفاہم کی تبدیلی میں عام الفاظ کے مقابلے میں محاوروں اور ضرب الانسال کا رول کچھ زیادہ اہم اور قابل قدر ہے محاوروں اور ضرب الانسال میں زبان زد ہونے اور عوام و خاص میں مقبولیت حاصل کرنے کی بے پنہ صلاحیت ہوتی ہے ان کے استعمال سے اپنی بات میں زور جاذبیت اور مانویت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ داستان ہو یا ناول افسانہ ہو یا ڈراما مصنوی ہو یا قصیدہ غزل ہو یا ربائی غرض ہر سنف سخن میں بے شمار محاورے اور ضرب الانسال جا بجا نظر آتے ہیں اردو زبان کا ایسا کوئی شاعر یا عدیب نہیں جس کے کلام میں محاوروں اور ضرب الانسال کا فقدان ہو نظیر اقبر آبادی انشاءاللہ خاہنشا سودا میر تقیمیر آتش غالب مومن زو میرانیس داخ امیر مینائی اقبال جوش رتنہ سرشا رجب علی بیگ سرور مولوی نظیر احمد کے علاوہ ایسے متعدد ادبوش ہو رہا ہیں جن کے تخیلات یا نگارشات میں مستامل محاوروں اور ضرب الانسال کی علیدہ علیدہ فرہنگے مرتب کی جا سکتی ہیں اور بعض کے کلام کی فرہنگے مرتب بھی ہو چکی ہیں محاورہ دو یا دو سے زائد الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو لقوی معنی کے بجائے صرف قرار یافتہ معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے محاورے میں دو یا دو سے زائد الفاظ کا ہونا ضروری ہے محاورے میں آنے والے الفاظ اپنے لغوی حقیقی یا اصلی معنی سے ہٹ کر دوسری معنی کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں محاورے میں کسی قسم کا تصرف تبدیلی یا کمی بیشی نہیں کی جاتی محاورے میں قوائد کی خلاف ورزی نہیں اور پر علامت مزدر نہ لگتی ہے جیسے آب آب ہونا دل ٹوٹنا آٹھ آٹھ آنسو رونا کیچڑو چھالنا نو دو گیارہ ہونا خاک چھاننا وغیرہ جب محاورے کو جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو علامت مزدر نہ کی جگہ فیل کی وہ صورت آتی ہے جو قوائد کے اعتبار سے موضوع یا مناسب ہوتی ہے جیسے دل ٹوٹنا کے بجائے دل ٹوٹ گیا چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کے بجائے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو آئیے اب کچھ اہم محاوروں اور ان کے معنی و مطالب و مفاہین سے واقفیت حاصل کرتے ہیں آب آب ہونے شرمندہ ہونا نادم ہونا خفت محسوس کرنا آسمان پھٹ پڑنا بلائے ناغہانی کا نازل ہونا سخت مسئبت کا سامنا ہونا بات کٹنا دخل دینا سلسلہ گفتگو کو توڑنا کسی بات کے درمیان میں بول پڑنا پاؤں کھڑ جانا شکست ہونا ہار کر بھاگ جانا جان میں جان آنا تسکین ہونا اتمنان ہونا خوشی حاصل ہونا ڈینگ ماننا شیخی ماننا بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا سبز باگ دکھانا لالج دینا جھوٹے وعدے سے پھسلانا فریب دینا توتی بولنا شہرہ آفاق ہونا کسی خوبی میں یقتہ ہونا دب دبا ہونا عید کا چان ہونا بہت دنوں کے بعد ملاقات ہونا ایک مدت کے بعد ملنا غائب ہونا لٹو ہونا فریبتہ ہونا عاشق ہونا مرچے لگنا ناغوار گزرنا برا لگنا حسد کرنا عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے محاوروں کی تعریف ان کی بنیادی خصوصیات اور کچھ اہم محاوروں اور ان کے معنی مطالب و مفاہم سے واقفیت حاصل کی آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ شکریہ موسیقی